آج کی ویڈیو میں آپ کو کاجول کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کاجول اور اجے کی ڈیورس کو لے کر خوب چرچہ ہے اور آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی کہ کاجول اور اجے کے بیچ ایک کافی ہیٹیٹ آرگیمنٹ ہوا ہے اور اس ہیٹیٹ آرگیمنٹ کے بعد کاجول گھر چھوڑکا جا چکی ہے چھے ہاں کاجول گھر چھوڑکا جا چکی ہے اور گھر سے جاتے ہوئے ان کے ساتھ ان کا بیٹا یوگ بھی تھا کاجول اور یوگ یہ گھر چھوڑکا جا چکے ہیں اور کاجول جب گھر سے جاری تھی تو وہ کافی سیٹ تھی اور اس کافی غصے میں بھی تھی اب کاجول دیوگن کے بارے میں ایک آبات سامنے آ رہی ہے کہ وہ گھر چھوڑنے کے بعد کافی ایموشنل ہیں کافی رو رہی ہیں کیونکہ اتنے سال انہوں نے جس گھر کو گھر بنانے میں وقت بتایا اور جس گھر کے اندر ان کی اتنی یادیں ہیں اتنے سال کی یادیں ہیں ان کے بچے بڑے ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے سارا سمیں ایک دوسرے کے ساتھ بتایا اب وہ سب یاد کر کے ان کو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں وہ رو پڑتی ہیں اور ان کی فیملی ان کا بہت سپورٹ کر رہی ہے لیکن کاجول کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ ٹائم چاہیے اس سب سے نکلنے کے لیے ابھی فی الحال ڈائیورس فائنل نہیں ہوئی ہے دونوں صرف سیپریٹڈ رہنا لگے ہیں اور دونوں اب اس پر گوھر کر رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی ڈائیورس لینا چاہتے ہیں یا نہیں کاجول اور اجے کے بچوں کے بارے میں بتائیں تو نسا اور یہ دونوں ہی یہ چاہتے ہیں کہ پیرنس ڈائیورس نہ لیں اور وہ پھر ساتھ میں ہی رہیں جیسے پہلے رہتے تھے لیکن شاید اب اجے اور کاجول کے لیے ایک ساتھ رہنا پاسبل نہیں ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نسا کے واپس آنے کے بعد ہی ڈیسیجن فائنلائز ہو پائے گا کیونکہ نسا اب کنٹری میں نہیں ہے اور جب وہ واپس آئیں گی تب ہی ان کے آنے کے بعد ڈیسیجن فائنلائز ہوگا کیونکہ نسا نے اپنے مدر اور فادر سے کہا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے تک کوئی بھی ڈیسیجن فائنل نہ کیا جائے کیونکہ وہ ایک بار آ کر خود دونوں سے بات کرنا چاہتی ہیں دونوں کو سمجھانا چاہتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی فائنل ڈیسیجن لے سکتی ہیں آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نسا اپنے پیرنس کا پیچ اپ کروالیں گی ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا